اسلام علیکم سیدہ وائس کے پیارے ساتھیوں خوش آمدید ایک اور نئی انوکھی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں گزارش کرتی ہوں کہ اس کہانی کو سن کر آپ لائک اور شیئر بھی کیجئے اور ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیئے گا کہتے ہیں اس کائنات کی ابتدا ہی محبت سے ہوئی شروعات سے اب تک پوری دنیا میں محبت کے گیت گوشتے رہے تاریخ گواہی کے اس محبت نے بہت سے بادشاہوں شہنشاہوں راجاؤ اور نوابوں سے ان کے تخت چھین کر ان کو محبوب کی گلیوں اور محلوں میں بھیز بدل کر پھرنے پر مجبور کر دیا محل سونا چاندی جاگیریں تخت و تاج بنگلے گاڑیاں حتا کہ دنیا کی کوئی چیز بھی محبت کے مقابل نہیں ساتھیو میں آپ کو محبت کا ایک بالکل سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو میرے ساتھ چار سال پہلے پیش آیا آپ سب سنیے میرا نام وقار ہے ایمفل کرنے کے بعد فورن مقابلے کے امتحان کے ذریعے میں گورنمنٹ کالیج میں بطور لیکچر آر بھرتی ہو گیا ہمارے خاندان میں بہت کم لوگ سرکاری ملازمت کرتے ہیں زیادہ تر کھیتی باری اور باز اپنا بزنس کرتے ہیں اس ملازمت کی وجہ سے پورے خاندان میں میری عزت بن گئی تقریباً سب نے مجھے مبارک بات دی میرے والدے محترم میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئی پانچ بہن بھائیوں میں میرا پہلا نمبر ہے جس کی وجہ سے مجھ پر بہت سی ذمہ داریہ ہو گئی بچپن سے ہی میں نے تعلیم کے ساتھ محنت مزدوری بھی کی جوب ملنے کے بعد اللہ کی مہربانی سے میری ایک اور دلی خواہش کے مطابق میری لوف میریش ہو گئی میری بیوی نازیہ نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا ہے اور وہ نہایت اچھی اور پیار کرنے والی بیوی ثابت ہوئی اللہ تعالیٰ نے مجھے دو پیاری بیٹیاں بھی عطا کی غرص کے خوشحال زندگی محبوبہ جیسی بیوی اور پیاری سی بیٹیاں جو رحمت بن کر میرے گھر میں آئیں کالیز سے واپس آ کر میں ایک قریبی گرلز اکیڈمی میں گریجویشن کی طالبات کو لیکچر دینے بھی جاتا اللہ کی مہربانی سے پہلے سال ہی میری ایک اسٹوڈنٹ نے پہلی پوزیشن حاصل کی جس کی وجہ سے پورے شہر میں میری شہرت پھیل گئی اور اگلے سیشن میں وزید بہت سی طالبات نے ہماری اکیڈمی کا روح کیا میرا اصول ہے کہ میں لیکچر اسٹوڈنٹ کی نفسیات کی مطابق دیتا ہوں اور ہر ٹراپک پر کھل کر اظہار خیال کرتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات اسٹوڈنٹس تک پہنچ سکے انہی دنوں میں نے اپنی اسٹوڈنٹس میں سے ایک لڑکی جس کا نام سمیہ تھا اس پر تھوڑا سے غور کیا کہ وہ میری جانب ضرور سے زیادہ توجہ دے رہی تھی اور میں جب بھی لیکچر دیتا وہ بغور میری جانب دیکھتی رہتی بعض اوقات تو مجھے اس کے مسلسل دیکھنے سے الجن ہونے لگتی اکثر میں اپنے لیکچرز میں ٹھوز دلائل اور مختلف ریفرنس سے اسٹوڈنٹس کو اسلامی تعلیمات کے این مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتا پہلے پہل تو سمیہ صرف اکیڈمی میں ہی مجھے دیکھنے تک محدود رہتی مگر رفتہ رفتہ محلے دار ہونے کی وجہ سے اس نے میرے گھر والوں سے تعلق قائم کر لیا اور اکثر ہمارے گھر آنے لگی مگر میں اس پر بالکل بھی توجہ نہ دیتا تھا وہ خاص طور پر میری بیٹیوں سے بہت پیار کرتی تھی اکثر وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تو میں اسے اگنور کر کے تقریباً چھ مہینے ایسے ہی جلتا رہا اکثر وہ مجھے میسیجز وغیرہ کرتی مگر میری طرف سے ہمیشہ روکھا رویہ ہی ملتا چھٹیوں میں ایک دن جب میری بیوی نازیا مہکے گئی تب دوپہر کے وقت سمیہ ہاتھ میں کتاب لی ہمارے گھر آئی اور امی سے کہنے لگی سر وقار سے ایک ضروری سوال کے بارے میں پوچھنا ہے تو امی نے اسے اوپر میرے کمرے میں بھیج دیا آتے ہی وہ میرے پاس صوفے پر بیٹھ گئی اس دن کرکٹ میچ آ رہا تھا اور میں ٹی وی دیکھ رہا تھا میں نے اسے پوچھا جی سمیہ بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں تو وہ مجھ سے کچھ یوں مخاطف ہوئی ڈیئر سر وقار میں جانتی ہوں آپ ایک معزیس محترم اور قابل انسان ہیں اور جلدی آپ کا ایڈمیشن پی ایش ڈی میں ہونے والا ہے نیز یہ کہ آپ کی لوف میریج ہوئی ہے آپ اپنی وائف سے بہت محبت کرتے ہیں آپ کی دو پیاری بیٹیا بھی ہیں آپ ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں میں احران ہوں آپ اپنے سب فرائز کس طرح ادا کر دیتے ہیں آپ نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اور ما شاء اللہ پورے شہر میں آپ کی عزت ہے اور میں یہ بھی اچھی طرح جانتی ہوں کہ جو بات میں آپ سے کہنے جا رہی ہوں وہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں لہذا براہ کرم مجھے بے حیاء اور بے شرم نہ سمجھیں میں آپ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہوں اللہ کے لیے میری محبت کو قبول کر لیجئے اور مجھے اپنا جیون ساتھی بنا لے میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں کبھی رکاوٹ نہیں بنوں گی آپ کی وائف کو ہمیشہ بڑی بہن سمجھوں گی اور آپ کی دونوں ننی شہزادیوں کو خوب پیار کروں گی میں اس کی باتیں سن کر ایک لمحے کو چونکا حیران ہوا تھوڑ دیر کے بعد جب ہوش سنبھالا تو میں نے اسے کہا سمیہ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی بہن کی طرح سمجھا ہے الحمدللہ میری محبت کی شادی ہے اور میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے میری بیٹیا بھی ہیں معاشرے میں میری بہت عزت ہے اگر اللہ تعالی نے مجھے برائیوں سے روکا ہوا ہے تو اس میں میرا کوئی کمان نہیں ہے یہ تو پاک پرودگار کی مجھ پر خاص رحمتیں لہذا آپ سمجھنے کی کوشش کریں فی الحال آپ اسٹڈی پر توجہ دیں اگزیمز قریب ہیں اور ویسے آپ بہت اچھی خوبصورت اور عالی اخلاق کی حامل ہیں اللہ تعالی نے آپ کو دنیا جہاں کی تمام نعمتوں سے نوازا ہے میری دعا ہے کہ آپ کو ایک خوبصورت بہت پیار کرنے والا لائف پارٹنر ملے جو آپ کو بہت محبت دے مگر اس پر میری کسی بات کا میرے کسی لیکچر کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا وہ مسلسل اپنے عزت پر قائم تھی پھر میں نے سخت لہجے میں اسے کہا آپ حس سے گزر رہی ہیں سمیہ کم از کم استاد شاگرت کے رشتے اور اپنی عمر کا لحاظ ہی کر لو کیوں میری عزت دعاو پر لگا رہی ہو پلیس یہ پاگل پنچ چھوڑ دو اس کی آنکھوں سے کچھ آنسو رکھ ساروں سے ہو کر نیچے گرے وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور سختی سے کہا اب آپ جا سکتی ہیں اور وہ شرمندہ سی ہوتی ہوئی واپس پلٹ گئی جاتے ہوئے اپنی کتاب لے جانا بھی بھول گئی اس کے بعد وہ اکیڈمی میں کھوئی کھوئی سی رہنے لگی وہ مسلسل ہمارے گھر آتی رہی میرے گھر والے اس کی اچھی عادت کی اکثر تعریف کرتے مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس عمر میں یعنی سترہ ٹھارہ سال کی عمر میں دو دن کا پیار والا بخار ہو ہی جاتا ہے جو جلد اتر جاتا ہے اور ویسے بھی میں ایک عام سا انسان تھا نہ خوبصورت نہ مالدار نہ مجھ میں کوئی ایسی خاص خوبی آخر اس نے مجھ میں کیا دیکھا دو بیٹیوں کا باپ شادی شدہ آخر کیا پسند آ گیا تھا اس کو مجھ میں اکثر وہ مجھے سمجھانے پر بھی وہ نہ مانی تو میں نے اس کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا انہی دنوں مجھے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ سامیہ کچھ بیمار سی رہنے لگی ہے میرے گھر والے بالخصوص نازیہ یعنی میری بیگم اس سے بہت مانوس ہو چکی تھی کو لے کر بہت ہی زیادہ فکر مند تھے سامیہ اب اکثر اکیڈمی سے غائب رہنے لگی اگر کبھی آ بھی جاتی تو بہت افسردہ نظر آتی جیسے اس کی زندگی میں کوئی رونک نہ رہی ہو رفتہ رفتہ اس کی بیماری بڑھنے لگی اس کا تعلق ایک نہائیت امیر فیملی سے تھا انہوں نے اسے بڑے بڑے ہسپتالوں میں دکھایا اس کے تمام کیسٹ ریپورٹس وغیرہ سو فیصد نارمل آ رہی تھی مگر بیماری بڑھتی جا رہی تھی اس کے ابو یورپ میں اپنا بزنس کرتے تھے دو تین بھائیوں کے ایک لوتی بہن تھی سب اس سے بہت محبت کرتے تھے انہوں نے ہر ممکن اس کا جسمانی اور روحانی علاج کروایا مگر سب اس کے مرز کو سمجھنے سے کاثر تھے عشق ہو گیا تھا اسے اور میں اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا تھا میں اپنے خاندان کو نہیں اجار سکتا تھا پریشانی کے عالم میں اس کے ابو بھی وطن واپس آگئے اور پہلے فرصت میں سمیہ کو شہر کے بہت بڑے اور معروف ڈاکٹر کے پاس لے گئے جو حال ہی میں یورپ سے ڈگری حاصل کر کے آئے تھے ڈاکٹر نے تمام ریپورٹس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ان سے کہا آپ کی بیٹی کو کوئی بیماری نہیں ہے یہ صرف ڈپریشن کا شکار ہے اور اس مرز کا علاج صرف اور صرف اس کی پریشانی دور کرنا ہے سب گھر والے حیران کہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ اس کے والے صاحب کہنے لگے سمیہ بیٹا اللہ نے ہمیں تمام نعمتوں سے نماز رکھا ہے آخر تمہیں کونسی ایسی پریشانی ہے جس نے تم کو اس حالت پر پہنچا دیا وہ مکمل خاموش رہی اور دھیرے سے مسکرا کر بھولی بھلا مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے وہ چپ رہی کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی ایک دن اس کی ماں نے اسے قسم دی اور کہا میری پیاری بیٹی مجھے سب کچھ سچ بتاؤ آخر کس پریشانی کی وجہ سے تمہیں یہ بیماری لگ گئی ہے میری پیاری شہزادی مجھے اصل بات بتاؤ میں اپنی جان دے کر بھی تمہارا مسئلہ حل کروں گی تو اس نے مجبوری کے تحت اپنی زبان کھول دی اور تمام قصہ سنا دیا کہ میرے ٹیچر ہیں شادی شدہ ہیں آپ لوگ انہیں جانتے ہیں ان کی دو بیٹیاں ہیں لوف میریج بھی ہوئی ہے اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن میں کیا کرو جب سے ان کو دیکھا ہے پہلے ہی نظر میں محبت ہو گئی اور یہ محبت کوئی ایسی محبت نہیں کہ میں ان کو چھوڑ دوں یا ان کو بھول جاؤں بس مجھے ان کی بیوی بننا ہے یہ بات سنتے ہی آنٹی نے اس سے سے کہا اچھا تو یہ سروکار جو پورے شہر میں حاجی بنا پھرتا ہے یہ دوغلہ انسان ایسے گھناؤنے کاموں میں ملوث ہے میں بھی اس کے خبر لیتی ہوں کہ میری چاند سی بیٹی کو پٹا لیا تُو نے ارے تیرے گھر سب کچھ تھا تو کیوں تُو نے اپنی عورت کو چھوڑ کر میری بیٹی کی طرف دورے ڈالے کیا وہ لڑکیوں کو پڑھا کر یہ سب کرتا ہے اور اس کی وجہ سے تم اس حالت کو پہنچی ہو لیکن اس نے کہا امی ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ ایسے انسان بلکل نہیں ہے انہوں نے تو ہمیشہ مجھے والدین کی عزت کا خیال لکھنے کی نصیحت کی ہے وہ تو ہمیشہ مجھے سختی سے منع کرتے آئے ہیں اور وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے انہوں نے مجھ کو کوئی بھی دوغلبہ نہیں دکھایا ہے نہ ہی وہ مجھ پہ کوئی دورے ڈال رہے ہیں اور نہ ہی وہ میری طرف دیکھتے ہیں آپ کی بیٹی ہے جو ان کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے میں ہوں جو ان کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہوں وہ مجھے دھتکار دیتے ہیں مجھ سے الگ ہو گئے ہیں مجھ سے بات بھی نہیں کرتے جبکہ ان کی بیگم سے میری بہت ہی زیادہ دوستی ہے وہ مجھے بہنوں کی طرح سمجھتی ہیں لیکن انہیں نہیں پتا کہ ان کا شوہر مجھے کیوں رت کر رہا ہے ظاہر سی بات ہے ان کے گھر میں ایک نیا فرد بن کر آنا چاہتی ہوں لیکن میں کیا کروں اس دل کا امی میں کسی اور سے محبت نہیں کر سکتی برحال اس نے اپنی ماں کو سمجھایا تو وہ سمجھ گئی کہ ان کی بیٹی کس وجہ سے اس بیماری میں مفتلا ہے اس نے اپنی امی سے کہا امی جان میں نے ہمیشہ اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھا ہے اور کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہے مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں انتہائی مجبور ہوں اگر سروکار مجھے نہ ملے تو میں مر جاؤں کی اور آپ دیکھی رہے ہیں کہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر بھی میری بیماری کو نہیں سمجھ رہے ہیں آخر جس ڈاکٹر نے کہا کہ میں پریشان ہوں ایسا لگ رہا تھا اسے دورہ پڑ گیا ہے معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اب اس کی ماں سے رہا نہ گیا انہوں نے سمیہ کی ابو سے بات کی تو انہوں نے اس بات پر ٹھنڈے دماغ سے غور کیا اور پھر مواب کی محبت میں مجبور میرے پاس چلے آئے اگلے دن وہ رات کو ہمارے گھر تشریف لائے ہم نے وجہ نہ جانتے ہوئے ان کو خوش آمدید کا ہم وہ کافی پریشان نظر آ رہے تھے پھر انہوں نے خود ہی آنے کا مقصد بتایا اور نازیہ کے سامنے مجھ سے کہنے لگے ہماری بیٹی سمیہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے اگر آپ نے اسے شادی نہ کی تو اس کا بچنا مشکل ہو جائے گا ہماری سمیہ بہت اچھی ہے وہ کبھی بھی آپ کی شادی شدہ زندگی میں وقاوت نہیں بنے گی وہ سب کا خیال لکھنے والی ہے آپ کی بیگم کو اپنی بہن سمجھتی ہے لیکن آپ کو اگر میں بتاؤں کہ وہ صرف ڈپریشن کا شکار ہے اور اس لیے کہ آپ اسے پسند نہیں کرتے ہیں اور آپ اسے شادی ہرگز نہیں کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ اس غم کو دل سے لگائے بیٹھی ہے اور ایک دن اپنی جان دے دے گی ہم سارے حالات سے اچھی طرح واقع ہیں آپ کی بھی دو بیٹیاں ہیں اللہ کے لیے ہمارے جذبات کو سمجھیں ہماری بات مان لیجئے یہ بات سنتے ہی نازیہ تو جیسے غصر سے پاگل ہو گئی اور سوالی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور میں بڑے تحمل اور صبر سے سمیہ کے والدین کو سمجھانے لگا یہ محبت بالکل یک طرفہ ہے میں نے کبھی بھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا فوراں ہی سمیہ کے ابو میری بات کارتے ہوئے بولے سمیہ ہمیں بتا چکی ہے آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں میں نے نہایت عدب اور احترام سے ان کو بتایا کہ میں مجبور ہوں لہٰذا آپ چاہتے ہیں یہ ممکن نہیں کیونکہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں اپنے گھر کو خراب نہیں کر سکتا ہوں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے دوسری شادی کی یہ سنتے ہی وہ لوگ چلے گئے ان کے جاتے ہی نازیہ غصر سے بولی وقار مجھے آپ پر مکمل بھروسہ ہے میں نے سمیہ کو اتنی عزت دی مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ میرا گھر ہی اجارنے کا سوچ رہی ہے وہ شدید غصے میں بہت کچھ بولتی رہی اور میں اسے سمجھاتا رہا تم بے فکر رہو میں صرف تمہارا ہوں غصہ تھوڑا کم ہونے کے بعد بولی ٹھیک ہے مگر یاد رکھے گا شادی تو بہت دور کی بات اگر آپ نے کبھی ایسا سوچا بھی تو میں آپ کو چھوڑ کر ہمیشہ کیلئے چلی جاؤں گی اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گی ہم نے پوری کوشش کی کہ اس بات کو چھپا کر رکھا جائے مگر اس کے باوجود یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی اور ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگی ان حالات میں جہاں میں رہتا تھا وہاں سے گزرنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا میں جہاں سے بھی گزرتا ہر طرف یہی باتیں میرا پیچھا کرتی لوگ طرح طرح کی منگھڑت باتیں کرنے لگے بھلا حقیقت کو کون سمجھتا ہے کوئی کہتا کہ دیکھو اس نے اس لڑکی کو بدنام کر دیا ہے وہ آج کل بیمار رہنے لگی ہے لگتا ہے اس کی عزت لوٹ لی ہے اور سننے میں آیا ہے کہ وہ ماں بھی بننے والی ہے اور یہ اس سے شادی نہیں کر رہا دیکھو دیکھو کیسا بے غرط استاد ہے اپنی تمام اسٹوڈنٹس پر گندی نظر رکھتا ہے وہی معاشرہ جو میری عزت کرتا تھا ایک جھوٹی خبر پر آج میری عزت کی دھجیا اڑا رہا تھا یہی میں سوچ رہی تھی لوگ کیسے ہوتے ہیں نازیہ جس نے مجھ پر مکمل اعتماد کیا تھا لوگوں کی عجیب باتوں سے دنگ آ کر وہ مجھ سے کہنے لگی لوگ صحیح تو کہہ رہے ہیں وکار تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی اگر آپ نے غلطی سے کوئی امید دلائی ہے تو اب اسے دھوکہ کیوں دے رہے ہیں یہ سن کر تو میرے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی ان حالات میں مجھ پر ایسے ارزام وہ بھی میری چہیتی بیوی مجھے لگا رہی تھی میں نے کبھی اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا بہن سمجھا بیٹی سمجھا اپنی تمام شاگردوں کو لیکن اگر وہ مجھ پر ڈوڑے ڈال رہی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں لیکن میری بیوی بھی مجھ پر شک کرنے لگی اور ایک دن بچیوں کو لے کر اپنے میکے چلی گئی یہاں پر میں سر تھامے بیٹھا تھا کہ کیا کر دیا اس سمیہ نے میری عزت کو چھالنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی تھی سمیہ نے اس سب کے سامنے شریف بنی ہوئی تھی مظلوم بنی ہوئی تھی خبروں میں اس کی چرچہ تھی اس لحاظ سے کہ وہ بیمار ہے اور میں نے اسے بیمار کیا ہے اسے دھوکہ دیا ہے آس امید دلائی ہے اس کے بچے کا واپ ہو جبکہ ایسی کوئی بھی خبر نہیں تھی میں نے اسے دیکھا نہیں تھا اسے چھوٹا کیسے لیکن میری بیوی بھی مجھ پر یقین نہیں کر رہی تھی میں نے سوچا کہ میں اپنے ٹرانسفر کروالوں اور دوسرے شہر چلا جاؤں لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہو رہا تھا سمیہ نے کچھ نمبرز تبدیل کر کے اپنی سہلیوں کی مدستے مجھ سے بات کرنے کی بہت کوشش کی مگر میں اپنے فیصلے پر سختی سے ڈٹا ہوا تھا دھیرے دھیرے اس کی بیماری زور پکڑنے لگی اور وہ انتہائی کمزور ہو گئی اس کے والدین رشداروں اور بھائیوں نے مجھے پیار لالچ اور دھمکیوں سے منانے کی کوشش کی مگر میرا فیصلہ نہ بدلا ایک دن میں لیکچر میں مصروف تھا کہ نازیہ کی کول آئی بکار آپ فوراں ہسپیٹل پہنچیں ہسپیٹل کا ایڈریس دے دیا تھا میں گھبرا گیا کہ میری بیٹیوں کو کہیں نازیہ کو نہیں نہیں یہ سوچتی ہی میں ہسپیٹل پہنچا اور جس کمرے کا اس نے نمبر بتایا تھا اس کمرے میں پہنچ کر مہران رہ گیا وہاں میری بیٹیوں کو یا نازیہ کو کچھ نہیں ہوا تھا بلکہ وہاں سمیہ تھی اور بیٹ پر بیٹھی تھی نازیہ اس کے قریب تھی سمیہ کو ڈرپ لگی ہوئی تھی مہران ہو کر سوالی نظروں سے نازیہ کی طرف دیکھ رہا تھا نازیہ بولی بکار مجھے نہیں پتا آپ نے کیا کیا اس لڑکی کے ساتھ ہم ہار گئے دیکھئے اس کی معصوب محبت جیت گئی آپ نے اس کے ساتھ دھکا کیا آپ کی وجہ سے آج یہ اس حالت میں ہیں اور میں ہمیشہ حقوق کے نسوا کے لئے یعنی عورت کے حقوق کے لئے لڑتی رہی ہوں اور آج یہ مظلوم لڑکی دعائی دے رہی ہے کہ میرے شہر نے اس کی عزت پر ہار ڈالا ہے اور یہ ماں بننے والی ہے میں نے اس کی طرف دیکھا میری آنکھوں میں حیرت تھی اور میں اس سے سوال کر رہا تھا کیا میں تم سے ملا کیا میں نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ اور وہ سب کے سامنے تو بہت ہی معصوم بنی ہوئی تھی لیکن آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے کچھ اشارہ کر رہی تھی تھوڑے دیر کے بعد میں نے اپنی بیوی اور تمام لوگوں سے کہا آپ لوگ باہر جائیے مجھے سامیہ سے کچھ بات کرنی ہے نازیہ نے گھوڑتے ہوئے مجھے دیکھا اور چلی گئی کمرہ خالی تھا سامیہ کے پاس آ کر میں نے کہا یہ کیا تمہیں ڈراما رچایا ہوا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو اور یہ بتاؤ کس کا بچہ ہے یہ بچہ کسی کا بھی ہو مجھے آپ سے محبت ہے اور آپ کو پانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں کہ یہ سچ ہے کہ تم ماں بننے والی ہو ہاں اگر یہ بچہ میرا نہیں ہے تو کس کا ہے ارے کیا اس چہر میں صرف آپ ہی واحد ایک مرد ہیں کیا میرے ساتھ کوئی اور راتیں نہیں گزارنا چاہتا آپ نے تو پلٹ کر مجھے دیکھا بھی نہیں میری عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں آپ نے میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے کیوں میرے پیچھے پڑی ہو میری شادی شدہ زندگی کو تم نے تباہ کر دیا میری بیوی مجھ سے دور ہو گئی مجھے نفرہ سے دیکھتی ہے وہی بیوی جو مجھے دیکھ کر محبت سے آہیں بھڑتی تھی آج میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی میری بیٹیاں مجھے باپ کہتے ہوئے ڈڑتی ہیں صرف تمہاری وجہ سے کیوں کیا تم نے ایسا صرف اس وجہ سے کیا آپ نے ایک دن کلاس میں میری تظلیل کی تھی ایک لڑکی کے سامنے آپ نے میری بیزتی کی تھی لیکن کیوں میں نے تو کبھی اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کیا لیکن اس بات کو میں بھول نہیں سکی میرا باپ اس شہر کا امیر ترین آدمی ہے میں جو چاہے حاصل کر سکتی ہوں آپ کو میں نے چاہا آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ کو پانے کے لیے میں کسی حد تک بھی جا سکتی ہوں اور یہ بچہ اسی بات کی نشانی ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں میں تمہیں کبھی نہیں ملوں گا کبھی نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا ہے آپ کی بیوی خود اپنے ہاتھوں سے آپ کا نکاح مجھ سے کروائی گی خود سائن کروائی گی آپ سے اور اسی کی کہنے پر آپ نکاح کے وہ تین بول بولیں گے قبول ہے قبول ہے قبول ہے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے کرتا ہوں تب ہی تو تم سے شادی نہیں کر سکتا بلائیے اپنی بیوی کو میں اس کی بات نہیں مان رہا تھا لیکن اس نے مجھے اس صورتحال میں بھسا دیا تھا صرف ایک غلطی کی سزا اتنی بڑی کہ مجھے پورے شہر میں بدنام کر دیا وہ لوگ جو میری عزت کرتے تھے میری شرافت کی مالہ جبتے تھے آج مجھ پر تھو تھو کر رہے تھے کہ میں نے ایک لڑکی کو پریگننٹ کر دیا تھا اور میری بیوی بھی مجھ پر شک کر رہی تھی وہ تو اب بلکل کسی طرح مان نہیں سکتی تھی نازیہ اندر آئی اس نے کہا آپ نے سمیہ سے بات کر لی اور اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے کچھ کہیں میں کاجی صاحب کو لے آئی ہوں آپ فوراں اس سے نکاح کریں اس لڑکی کے ساتھ آپ نے جو کچھ کیا ہے میں اس کے ساتھ برا نہیں کر سکتی میں اس کی بڑی بہن ہوں اور ظاہر سی بات ہے اس کے بچے کے باپ ہیں آپ اس لڑکی کو اپنا نام دیں اور اگر اسے کچھ ہوا تو آپ جیل میں جائیں گے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو نازیہ میں تمہارا شہر ہوں کہ تم ایسا سوچ سکتی ہو کہ میرے اس کے ساتھ نجائز تعلقات ہیں میں آپ کے لیے تو ایسا سوچ نہیں سکتی تھی لیکن آپ بھی مرضی نکلے آپ نے لڑکیوں کی عزتوں سے کھلوار کیا ہے اور آج یہ ثبوت ہمارے سامنے ہیں آپ شرافت کے ساتھ اس سے نکاح کریں اور اپنی بیوی کی کہنے پر میں نے اس ایار ڈائین سے نکاح کیا میرے بیوی مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے جس سے میں نے اتنی محبت کی محبت سے شادی کی میری زندگی کتنی ہسی خوشی گزر رہی تھی خوشحال زندگی تھی سب کچھ تو تھا میرے پاس لیکن اس سمیہ نے ڈائین بن کر میری زندگی میں آنکھ لگا دی آج میں اس محبت کے لئے ترس رہا ہوں اس نے ڈراما کیا تھا بیمار ہونے کا وہ بیمار نہیں تھی اس نے ڈاکٹروں کو بھاری فیز دی تھی جس کی وجہ سے سب لوگ اس کی باتوں میں آگئے تھے پر اس نے میرا گھر اجار دیا نہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے نہ وہ میرے پاس آتی ہے اس نے بس مجھے تباہ کرنے کے لئے یہ سب کیا تھا میری بیوی میرے پاس نہیں ہے میں آہیں بھرتا ہوں اس کو یاد کرتا ہوں اس سے کہتا ہوں مجھے معاف کر دو لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا مرد ایسا کرتے ہیں پیٹ پیچھے دھوکہ دیتے ہیں ناچائز رشتہ رکھتے ہیں لیکن سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں نے پاک باز زندگی گزاری ہے ہاں مرد ایسے نہیں ہوتے لیکن میں ایسا تھا پر اس لڑکی نے مجھے ناپاک کر دیا